ایک ایسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے خبر دے دی ہے جسے ایک مسلمان حقیقی جانتا ہے تو اس سے بچنے کا تدارک بھی جو ہے وہ انسان اسی دنیا میں کر لے خود اپنے آپ کو بچا لے اپنے اہل و آیال اپنے گھروانوں کو بچا لے اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے اس کے آنے سے پہلے اگر انسان کو اس مصیبت کا علم ہو جائے کہ فلا وقت تو کچھ چیز ہونے والی ہے تو انسان کیا کرتا ہے تو ہلا کو برباد ہو جاتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا اور بتا دیا کہ ابھی سے انسان اس سے بچنے کا تدارک اور بچاؤ کی تدارک اختیار کر لے ایک قوم جو اگر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو ہتیار سے لے سکتی ہے کیا پتہ کب دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ جائے کس وقت وہ اسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی بچاؤ کی تدابیر اختیار نہیں کی تو دشمن جو ہے اسے ہلاک تباہ و برباد کر دے گا موسم کی خبریں ہمیں دی جاتی ہیں کہ فلا وقت بارش ہو سکتی ہے فلا وقت سائلاب آ سکتا ہے سمندر میں اچھال پیدا ہو سکتا ہے یہ تمام خبریں جو ہے جب انسان کو ملتی ہے تو انسان بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یقیناً انسان کرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس چیز کو وہ اختیار اس شکل کو وہ اختیار کر لیتا ہے